ہلو اے بریوان اسلام علیکم ویلکم بیکٹو نیدر بیسورڈ آف لیو ٹیک آج کی اس ٹاپک میں ہم لوگ وینڈوز ٹین انسٹال کریں گے اور صرف وینڈوز ٹین انسٹال ہی نہیں کرنی ہم لوگ انہیں یو ایس بی بھی بوٹیبل بنائیں گے وینڈوز ٹین کیلئے تو اگر آپ لوگوں کے پاس نہ میڈیا ہے نہ یو ایس بی ہے سی ڈیز کا تو دوہر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اچھا ختم ہو گیا کسی بہت سارے کمیٹرز میں سی ڈروم آتی بھی نہیں ہے آج کل تو اس میں ہم لوگ وینڈوز ٹین کیلئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وینڈوز انسٹال کریں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں اس وقت وینڈوز ٹین میں ہوں اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وینڈوز ٹین تو اللہ ٹین انسٹال ہے تو کیا انسٹالیشن کہاں پہ کریں گے اور کیسے کریں گے ابھی وینڈوز انسٹال کرنے کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک آپ کو یو ایز بی چاہیے منیمم آپ کے پاس ایٹ جی بھی ہوگی اور میکسیمم آپ جتنی بھی بڑی آپ لے سکتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو وینڈوز ٹین کا آئی ایسو چاہیے تو وینڈوز ٹین کا جو آئی ایسو ہے وہ آپ میں ریکمنٹ کروں گا کہ مائکروسوفٹ کی ویب سائٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کریں تو میں آپ کو ہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مائکروسوفٹ کی ویب سائٹ سے جائیں مائکروسوفٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ میں آڈوڈ یہ لنک میں کوپی کر دوں میں ڈسکریبشن میں یہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے ایڈیشن سیلیکٹ ایڈیشن میں آپ پہ وینڈوز ٹین سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں لینگویج سیلیکٹ کروں گا اور اس کو کنفرم کرتا ہوں یہاں پہ ابھی ترٹی ٹو بیٹ یا سکٹی فور بیٹ بتانا پڑے گا مجھے اور مجھے سکٹی فور بیٹ ڈاؤن لوڈ چاہیے اور مجھے سکٹی فور بیٹ ڈاؤن لوڈ چاہیے اور مجھے مجھے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ لاؤن لوڈ کر دیا اور یہ میں ڈاؤن لوڈ سیلیکٹ ہو گئی ہے تو میں ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا اگر میں آپ کو ونڈوز 10 کے اندر یہ پیج دکھاؤں گا تو وہاں پہ ونڈوز 10 کی اپ ڈیٹ آئے گی انسٹالیشن یا ڈاؤن لوڈ نہیں آئے گی ابھی ہم لوگ کیا کریں گے میں آلڈی ونڈوز 10 کی جو آئی ایس ایمیج ہے وہ یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں ابھی میرے پاس دوسری اس بی بھی پڑی بھی ہے اب اس بی کے اندر اس ایمیج کو بوٹیبل بنانا ہے تو اس کی لئے ہمیں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی بہت چھوٹی سی اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے رافس اس کو جسٹ انٹر کریں سب سے پہلی ویب سائٹ ہے رافس دہ افیشل ویب سائٹ آپ یہاں سے بھی بوٹیبل بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ ونڈوز 10 کی مائیرس اوٹ مائیرس اوٹ ویب سائٹ میں میڈیا کریشن ٹول کے نام سے بھی ایک چیز ہے ایک سوفٹیر ہے وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں but this one is یہ میرے لی زیادہ easy ہے میں ہمیشہ use کرتا ہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یہاں پہ اس کی ورشن ڈا ہے last updated ہے اس کا 2020.6 جو پلکل latest ہے 3.11 mb کا ہے نہیں 1.1 mb کا ہے sorry 3.11 اس کا جو ہے نا recent update ہے اس کا ورشن ہے تو یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے all i have to do is just click کریں اس کو اور اس کو yes کر دیں نو بھی کر سکتے تھے آپ and that's it کچھ کرنا portable کی طرح کی application ہے یہ installation کی وہ next next والی جنجٹ بھی نہیں ہے تو یہ بھی گو ابھی ہم لوگوں نے اس tool کی مدد سے windows 10 کو bootable بنانا ہے okay guys تو میں نے usb insert کر دی آپ لوگوں کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوگی null ible 8GB کی usb ہے اس وقت ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ my computer میں بھی جا کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور 8GB کی usb ہے اور 8GB enough ہے کیونکہ اس کا ISO ہے ISO میرے خان میں 4.5GB something کا ہے 4.5GB ہے i guess اس کو میں properties میں جاتا ہوں اور آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں 4.37GB کی ISO ہے تو 8GB is enough ابھی boot selection میں simple آپ کو کیا کرنا ہے select میں جانا ہے اور ISO locate کر لینا ہے ٹھیک ہے desktop پہ جاتا ہوں میرے پاس desktop میں موجود ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ installation نہیں ہے تو ہم GPT کو select نہیں کریں گے ہم لوگ select کریں گے MBR کو ٹھیک ہے اور that's it and all you guys have to do is press start ٹھیک ہے ابھی یہ format کرے گا اور format کرنے کے بعد یہ جو ISO ہے یہ bootable بنا دے گا آپ کی USB and that's it اسے اتنے ہی کام کرنا ہے تو یہ اسی complete ہوتی ہے میں پھر واپس آتا ہوں اور پھر ہم installation کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس USB bootable بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ process complete ہو گیا ہے اور میں اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ابھی USB نکال کے لیپ ٹوپ میں لگا ہوں گا ٹھیک ہے اور اپنے کیمرے سے screen record کروں گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے boot کریں گے وینڈوز کو اور کیسے ان solution سٹارٹ کریں گے گائز میں نے USB insert کرتے ہیں لیپ ٹوپ میں اور ابھی میں F12 پھرس کروں گا ٹھیک ہے تاکہ boot option میرے پاس آجائے اور میں نے جیسی یہ پھرس کر رہا میں نے F12 دبایا ہے یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس وقت boot mood بنی ہو سکا ہے اور ابھی اس میں ہم لوگ select کریں گے جو میرے پاس ہی USB flash disk ہے ٹھیک ہے اس کو select کر کے انٹر کرتا ہوں اوکے گائز تو یہ دیکھیں ہمارے پاس وینڈوز کی انسولیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم لوگ صرف next کریں گے اس وقت and i will just press install now اور ابھی ہمارے پاس جو بھی steps آتے رہیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور یہاں پہ مجھے وہ product key مانگ رہا ہے لیکن اگر آپ کے اس product key ہے تو وہ یہاں پہ ڈال دیں نہیں ہے تو ہم لوگ باب میں بھی ڈال سکتے ہیں تو i will just press i don't have product key ان کو تاکہ installation complete ہو جائے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے windows کا version select کرنا ہے کہ آپ کو کون سا version چاہیے تو یہاں پہ میں select کرتا ہوں windows 10 pro دیکھیں 64 ہیں یہ سارے 64 bit architecture میں کیونکہ ہم لوگ نے iso جو download کیا تھا وہ 64 bit کا کیا تھا 64 windows 10 pro میں نے ہی select کیا and i will just go ahead press next یہ ہم لوگ نے license terms ہیں اس کے وہ بھی accept کر لینے next کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ 7 سے upgrade کر رہے ہیں تو پہلے ویلیو آپشن ہوگی اور اگر آپ لوگ نے نئی وینڈو انسٹال کرنے ہی جیسے ہمارے case میں ہے تو ہم لوگ select کریں گے second option custom install windows okay تو اس وینڈو میں ہم لوگ نے partition کرنی ہے partition کیا ہوتی ہے partition آپ کے پاس جو مائک موٹر کے اندر drives ہوتی ہیں c d e جتنی بھی آپ چاہتے ہیں windows 10 کے اندر بھی extend اور shrink کر سکتے ہیں اس وقت اس وینڈو میں ہم لوگ نے at least ایک partition نہیں تو دو partition ہم لوگ بنا سکتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ test laptop ہے اس وقت میرے پاس 40 GB کی hard drive میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے جو کہ بہت پرانے laptop ہے صرف testing کیلئے use کرتا ہوں میں آپ لوگ اس میں آپ کے پاس most probably 500 GB رہے گی ٹھیک نہیں تو 100 GB 500 GB ہوگی تو میں recommend کرتا ہوں کہ at least 200 GB آپ لوگ کے پاس c drive ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے پاس one terabyte ہے تو one terabyte میں at least آپ کے پاس 350 300 نہیں تو 400 GB بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 400 GB کی آپ ایک drive بنائیں جس میں آپ لوگ installation کریں گے اور دوسری hard drive آپ بنائیں جس میں آپ لوگ data رکھیں گے ٹھیک ہے partition آپ لوگ کیسے کریں گے یہ آپ لوگ کی پاس total hard drive ہے اور اس کو partition اس کی partition بنانے کی سب سے پہلے آپ کریں گے new اور یہاں پہ یہ total size ہے آپ کے hard drive ٹھیک ہے تو اس وقت میں کیا کروں گا کہ 20 GB آپ لوگ کو صرف partition دکھانے کیلئے کہ دکھاتے ہوتی کیسے ہیں ورنہ یہ 40 GB بھی کم ہے اس کے لئے window stand کے لئے but anyway میں try کروں گا کہ میں 20 GB جو ہیں وہ وہ کر لیتا ہوں c drive بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر جو باقی 20 GB وہ میں echo drive بنا لوں گا ٹھیک ہے تو اچھا یہ GB کا آپ کو بتانے کے لئے 1024 جو ہے آپ کا 1024 MB is equal into 1 GB ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر 20 GB بنانی ہے تو 1024 into کریں گے اور 20 کر دیں گے تو آپ کے پاس جو بھی result آئے گی 24 hit تو اگر میں یہاں پہ 220 4 80 یہاں پہ type کروں گا تو یہ میری 20 GB کی harder بنا دے گا اور اگر آپ لوگ اس سے بڑی کرنا چاہتے ہیں جو بھی جے آپ لوگ کی case میں 200 GB کرنا ہے تو 200 GB into 1024 آپ لوگ نہیں کرنا ہے simple نہیں تو آپ 200,000 بھی کر دیں گے تھوڑے بہت کم ہو جائے گی بڑھ آپ لوگ almost 200 195 194 GB کی سی ڈرائیب بن جائے گے ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ نے جو جتنی بھی بنانی ہے جتنی بھی آپ لوگ نے اس کی partition کرنی ہے جتنی بھی بڑی بنانی ہے اس کو آپ لوگ نے 200 چاہیے 200 into 1024 کر دیں جو بھی آپ کو 300 300 into 1024 ابھی 1024 کیا ہے 1024 MB is equal into 1 GB 200 GB 200 GB into 1024 20480 میرے پاس size آگے میں اس کو کروں گا apply just press ok یہ ایک recovery drive بھی بنا دے گا چھوٹی سی آپ کے پاس دو system drives بن جائیں گی اور یہاں پہ دیکھیں 20.1 GB ابھی بھی میرے پاس empty ہے اس کو میں again new کروں گا ابھی میرے پاس جتنی بھی hard drive بنانی ہے ابھی میرے پاس دو drives بن چکے ہیں ایک 19.9 GB اور ایک 20.1 GB تو میں 19.9 GB جو میں نے ابھی بنائی ہے وہ سی ڈرائیو کیلئی بنائی ہے جہاں پہ ہماری windows انسٹال ہونے والی ہے تو میں اس کو select کروں گا and i will just press next ابھی guys یہ installation سٹارٹ ہوگی ہے اور اس میں i think depend کرتا ہے آپ کی system کی اوپر لیکن 20-25 minutes آرام سے لگ جائیں گے تو جیسی installation complete ہوتی ہے اس کے بعد system restart ہوگا اور system restart ہونے کے بعد جو window آئے گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو میں ابھی ویڈیو پاوس کر لیتا ہوں اور جیسی ہی یہ complete ہوتی ہے میں دوبارہ ویڈیو resume کرتا ہوں انہی restart ہو چکے ہیں computer دو بار restart ہوا ہے اور اس کے بعد جو next window ہمارے پاس آئے یہ یہاں پہ ہم لوگوں نے region select کرنا ہے تو آپ اگر جہاں پر بھی ہیں اپنا جو اپنی country ہے region ہے وہ یہاں پہ select کر سکتے ہیں i will go with جو بھی by default ہے united states میں اسی کے ساتھ continue کروں گا i will press yes okay تو یہاں پہ ہم لوگ انہیں keyboard دینا ہے کہ keyboard کون سے select کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی language urdu ہے اگر آپ لوگوں کو urdu چاہیے ہندی چاہیے جو بھی چاہیے آپ یہاں سے وہ select کر سکتے ہیں میں default کے ساتھ جاؤں گا i will press next اور second keyboard پوچھ رہا ہم اسے second keyboard نہیں چاہیے i will press skip okay تو next window ہے ہمارے پاس اس میں ہم لوگوں نے select کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ second option پہ click کرنا ہے لیکن اگر personal ہے جیسے ہم ابھی اس وقت solution کر رہے ہیں یہ personal کے لئے اس کو میں نے کسی domain کے ساتھ join نہیں کرنا ہے تو i will just select the first option اس کو click کروں گا اس کے بعد next کروں okay guys تو یہاں پہ آپ لوگوں نے microsoft کا account یہاں پہ آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ لوگ کے پاس hotmail کا account ہے microsoft پر تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں آپ لوگ ٹائپ کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس اس وقت انٹرنیٹ سے بھی یہ laptop ڈیفنیلی کنیکٹڈ نہیں ہے تو we will go with offline account آپ offline account پہ click کریں گے تو اس window میں ہم لوگ get it now اگر کریں گے تو یہ واپس اپنی window میں چل جائے گا جہاں پہ آپ لوگوں کو microsoft account دینا ہے تو we will just go ahead with limited experience اور یہاں پہ ہم لوگ local account بنائیں گے ٹھیک ہے تو for example یہاں پہ میں بناتا ہوں وخاص ٹھیک ہے اور that's it اس کو پیس کرتا ہوں next یہ پاسورٹ میں سے پوچھ رہا ہے تو we will go with one two three four one two three four so i'll just go next confirm پاسورٹ پوچھ رہا ہے میں پاسورٹ بھی کنفرم کر دیتا ہوں and next یہاں پہ آپ سے یہ یہ جو آپ سے یہ security question پوچھ رہا ہے in case اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو آپ کو recover کرنے کے لیے security questions کی answers دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آن لینہ کاؤنٹ ہوتا Microsoft کا تو یہ سارا کچھ نہیں دینا پڑتا ہے لیکن اس وقت ہمارے میں نے آف لینہ کاؤنٹ بنا ہے تو ہمیں یہ question دینا پڑتے ہیں what was your first pet name میں کہہ دیتا ہوں cat i'll go ahead with the next question second question ہم لکتے ہیں what was your childhood nickname next select question three of three it would be your first name of your oldest cousin that is also test تو یہاں پہ آپ اپنی یہ انفرمیشن ایکیوڈیٹ ڈالیں تاکہ انکس اگر آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو یہ آپ کو ریکوور کرنے میں مدد کرے گی پھر اگر جب آپ پاسورٹ ریکوور کریں گے تو آپ لوگ کو یہ قویسٹنز کی آنسر ٹھیک ٹھیک دینے پڑھیں گے تو اولیس گوہیڈ ان پرس نیکسٹ ہم اوکی بھی تیسٹ اور گائز یہ آپ لوگ پاس کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں پرائیویسی کی تو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں اور نہیں بھی پڑھنا تو ایکسپٹ کر کے اور آگی چنے کیونکہ پڑھتا تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے اوکی تو نیکس ونڈو میں ہم لوگ گائز نو کر دیتے ہیں اس کو پریس کر کے اور پرس نیکسٹ کوڑتانا پوچھ رہے لیٹ کوڑتانا کوڑتانا بھی نہیں چاہیے مجھے کوڑتانا بھی نہیں چاہیے اور گائز انسولیشن کمپلیٹ ہو چکی آپ کی ونڈو کی ٹھیک ہے ابھی یہ آپ کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کرے گا اور دو منٹ نہیں تو میکسیمم تین منٹ چار منٹ میں یہ اکاؤنٹ سیٹ اپ کر کے اور آپ کو دیسٹ اپ دکھا دے گا that's it i hope کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی ونڈو کیسے انسٹال کرتے ہیں ونڈوز 10 آپ لوگ کو بوٹیبل بھی سمجھ آگئے ہوگا کہ پہلے تو بوٹیبل بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے سٹپس ہیں انسٹالیشن میں میکسیمم 25 ونڈوز لگے ہیں اگر آپ لوگوں نے یو ایس بی سے بوٹ کیا ہوگا تو جلدی ہو چاہے گا اگر آپ لوگ سیڈی پا گا رہا یوز کرتے ہیں تو سیڈیز ہمیشہ سلو رہتی ہیں تو it will take more time so guys that's it ہمارے پاس ڈیسٹ اپ بھی آ چکا ہے آپ کے ہمارے ونڈو کا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آرڈی کنیکٹیڈ بھی ہوں انٹرنٹ کے ساتھ تو guys بہت ہی سمپل سی انسٹالیشن ونڈوز تین کی کوئی اس میں کواملکیشن نہیں ہے چلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو دو ڈرائیوز بنائی تھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں just go ahead click کر لیں دیس پی سی میں دیکھیں چلے اچھا ہے کہ یہ مجھے آپ کو دکھانا پڑ جائے گا بکوز ابھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے تو جو دوسری ڈرائیو ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں نے اس کو فارمیٹ نہیں کیا حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوں کہ ہم لوگوں نے solution میں دو ڈرائیوز بنائی تھی سی اور ہم لوگوں نے ایک اور ڈرائیوز بنائی تھی 20 gb کی ہے دیکھیں 19.3 gb جو ہمارے پاس جگہ ہے اور ہم لوگوں نے 21 gb کی ایک اور ڈرائیوز بنائی تھی وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی and this is very good میں اچھا ہے کہ میں ایک مٹر اوپن کر دیا تو چلیں اس کو پہلے fix کرتے ہیں right click کریں this pc کو اوپر اور آپ جائیں manage میں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے disk management پہ تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈرائیوز لیٹر موجود ہیں نئے c ڈرائیوز آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ 19.3 gb ہے میرے پاس دوسری ڈرائیوز اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے because اس کے پاس کوئی ڈرائیوز لیٹر نہیں ہے تو ہم جیسی اس کو ڈرائیوز لیٹر دیں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں d already اس نے c ڈرائیوز لیٹر کو دے دیا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ e یہاں پہ کوئی بھی آپ select کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی بھی select کر سکتے ہیں میں e ہموں کے بدات تو میں just press کرتا ہوں e اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس c ڈرائیوز بن چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ یہاں سے right clicker کے اس کو format بھی کر سکتے ہیں یہ format پہ کلک کر لیں ایک بار اور یہاں پہ اس کا نام دے سکتے ہیں for example میں دیتا ہوں data ٹھیک ہے اور quick format کریں آپ press ok کریں and press ok اگر آپ لوگ نے drive format نہیں کی ہوگی تو آپ لوگ open نہیں کر پائیں گے اس کو use نہیں کر پائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس دوسری drive بھی بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو best practice guys یہ ہے کہ آپ اس drive کو rename کر کے اس کو آپ os لکھ دیں in case کبھی بھی آپ لوگوں کی window corrupt ہو جاتی ہے یا کوئی بھی problem آ جاتی window کے اندر تو آپ کو جہنا یہ پتا ہوگا کہ میری جو os کی operating system کی جو drive ہے وہ اس کا نام os ہے اور باقی دوسری کا نام data ہے تاکہ آپ غلطی سے data کی جو drive ہے وہ format نہیں کر دیں اپنا سارا data make sure کریں گے اس drive میں رکھیں اور operating system اس میں جب بھی آپ کو installation کرنی ہوگی تو آپ جب وہ partition جہاں پہ جس window میں ہم لوگوں نے بنائی تھی اس partition میں جا کے simply آپ لوگوں نے os والے کو format کرنا ہے اور اسے کو select کر کے دوبارہ سے installation کرنی ہے تاکہ آپ کا data ہمیشہ محفوظ رہے i hope guys کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے helpful ہے اور جن کو window installation نہیں کرنی آتی تھی یا پھر bootable نہیں بنانا ہی آتی تھی windows 10 کی i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور یہ طریقہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوا اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو please do like share and subscribe to the channel for upcoming videos اور comment section میں مجھے ضرور بتائیے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی specific ویڈیو یا کوئی بھی ٹوٹوریل چاہیے آپ لوگوں کو سیکھنا ہے تو مجھے please بتائیے گا میں پھوری کوشش کروں گا کہ وہ اس ٹوپیک پہ آپ لوگوں کی لئے ویڈیو بناوں تو until next time my name is وقاس خان bye bye